بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹاور یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا باؤٹ اسلامیک ڈیولپمنٹ بینک فولی فنڈیڈ سکولرشپ فار ٹوینٹی ٹوینٹی ون این ٹوینٹی ٹو جس کے لئے آل انٹرنیشنل مسلم سٹوڈنٹس بیچلر، ماسٹر، پی ایس ڈی ویڈیو آگے پروسیڈ کرتے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو اور ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانڈلی سبسکرائب ایٹ اور پریس دہ بیل آئیکن تاکہ نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بروقت مل سکے تو اچھلے سٹارٹ کرتے اور پہلے بات کرتے اس سکولرشپ پہ اور اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ how to apply for this scholarship تو یہ scholarship جو ہے is now open یہ سب سے largest fully funded scholarship ہے for undergraduates, master, PhD and postdoc students سی ہو گیا جی اس کے لئے کوئی application fees نہیں ہے آپ لوگ اس میں جو ہے آن لائن apply کریں گے without any application fees اس میں almost all academic fields یا majors جو ہے وہ available ہے for BS, master, PhD and postdoc students بہت ساری students پوچھتے ہیں کہ BS کے لئے medical fields ہے اس میں یا نہیں ہے تو جی ہاں یہاں پہ بہت ساری fields جو ہے almost all fields اس میں موجود ہیں medical سے related اس میں pharmacy, nursing, dentistry اس کے علاوہ اور بہت ساری fields ہے آپ لوگ کو next میں دکھاؤں گا کہ academic fields اس میں کون کون سے ہے تو ہر ایک کیلئے بیچلر, master, PhD and postdoc کیلئے الگ الگ fields ہے اور majority fields ہے تو links description میں موجود ہیں وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کو میں ابھی دکھاؤں گا کہ بیچلر کے لئے کون کون سے fields scholarship میں available ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے یہ links ساری نیچی description میں موجود ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو fields of study یہ بیچلر والوں کیلئے ہیں تو یہاں پہ جی ہیلسے related ہے medicine, dentistry, pharmacy, nursing, medical laboratories تو آپ لوگ یہ read کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی بہت ساری fields ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ لوگ کے fields اس میں ضرور ہوں گے تو یہ ہو گئی جی بیچلر کے لئے ابھی next master کے لئے کہ کون کون سے fields اس میں موجود ہے تو آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو almost all fields available ہے ٹھیک ہو گیا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے اپنی major جو ہے اپنا field جو ہے اس میں دیکھ لینا ہے صحیح یہ master والوں کیلئے ہو گیا ہے یہ link بھی نیچی description میں موجود ہے اب next ہے for phd and postdoc students تو یہ ہے جی fields available fields ہے یا آپ لوگ دیکھ لیں اپنی major اس میں سرچ کر لیں یہ link بھی نیچی description میں موجود ہے صحیح ہو گیا ہے next کے ہے جی next ہے fields کی باد ہے جی place of study تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی ہی country میں try کریں گے for admission جب آپ لوگ کو admission مل جائے تو اس کے بعد آپ لوگ scholarship کے لئے apply کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو جو ہے اپنی country میں admission نہیں ملتی تو اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں کون کون سے countries میں admission کے لئے apply کرنا ہے تو یہاں پہ ہے جی university is کون کون سے university of Cambridge ہے Oxford ہے the queen mary university of london in the UK copenhagen university in ڈینمارک selection کی chances پھر mix جاؤں ہوگی لیکن اگر آپ لوگ کی admission کہیں پھر نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ لوگ scholarship کے لئے eligible ہے یہ tip mandatory نہیں ہے جسٹھ آپ لوگ کو idg دیں گے in scholarship selection process اس کی مثال ایسے ایسے سیسے سکولرشپ میں acceptance letter کی ہوتی ہے اگر acceptance letter آپ لوگ کے پاس ہے تو سیسے سکولرشپ میں آپ لوگ کی acceptance کی chances میک جیوم ہوگی similarly یہاں پہ اگر آپ لوگ کے پاس ان یونیورسٹیز یا ان country میں سے کسی بھی انیورسٹیز کے اگر admission letters ہے تو آپ لوگ کی selection کی chances میک جیوم ہوگی ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ without admission اس کی لئے apply کر سکتے ہیں پھر نیکس ہے degree level and duration تو بیس کی لئے 4 year ہے master کی لئے 2 year phd and postdoc کی لئے 3 years نیکس ہے scholarship benefits تو یہ fully funded scholarship ہے اس میں کیا کیا جاتے منتلی stipend ہے تو اس میں آپ ہی mention نہیں کیونکہ ویری کرتا ہے from country to country نیکس tuition fee سے cost of medical treatment ہے next اس میں economy class return tickets ہے تو اس میں دو sets کے tickets ہوں گے ایک time of joining ہے اور دوسرا جو ہے جب آپ لوگ کی study complete ہو جائے اور آپ لوگ نے واپس آنا ہے تو اس time بھی آپ لوگ کو tickets provide کریں تیس preparation allowance بھی اس میں پھر next eligibility criteria تو یہ سب کی لئے ہے یہ پھر first سارے muslim students eligible اگر آپ لوگ non muslim ہیں تو sorry for that آپ لوگ اس کے لئے eligible نہیں ہے undergraduate کی لئے 12 year of education must with good grades in major subjects اگر 70% سے آپ لوگ کے marks کم ہیں تو آپ لوگ apply کر سکتے لیکن selection کی chances 70% plus marks پھر next master والو کے لئے bachelor degree must with good grade اسی طرح PhD والو کے لئے master degree must with good grades یا پھر postdoc کی لئے eligibility criteria 2 3 points میں اور add postdoc کی لئے bachelor sorry PhD degree must ہے اور اس میں ساتھ میں have not least then two years of experience in the field of research تو اگر research field میں آپ لوگ ki experience 2 years سے کم ہے تو آپ postdoc positions کے لئے apply نہیں کر سکتے آپ لوگ eligible کو کو کون 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 نہیں ہے تو first on ہے proof of identity تو یہا پہ آپ لوگ passport انجنیرنگ کی ہے میں آپ پہ انجنیرنگ لکھوں گا پھر ہے فیلڈ آف سٹیڈی تو الیکٹرکل انجنیرنگ ہو جائے گا نیکسٹ ہے بیچلر سٹیڈی ڈیوریشن آف سٹیڈی این ایئرز تو یہاں سے آپ لوگ کر لے فور کر لے ٹھیک ہو گیا پھر بیچلر سٹیڈی جی پی ہے تو یہاں پہ پرسنٹیج میں آپ لوگ انہیں سیلیکٹ کرنا ہے تو ٹرائے کریں کہ اگر آپ لوگ کی پرسنٹیج جوے سیونٹی سے کم ہے تو اس کے لئے اپلائی نہ کریں آپ لوگ پھر بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو لیکن سیلیکشن کی چانسز جوہ وہ منیمم ہوگی پھر بیچلر سٹیڈی ڈیٹ آف گریجیویشن یہاں سے کر لے پھر میمبرشپ ایکسٹرہ کریکولر ایکٹیوٹیز تو اگر آپ لوگ انہیں ایکسٹرہ کریکولر ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہو جیسے کی انیورسٹیو میں سوسائٹیز ہوتی ہے اگر آپ لوگ انہیں اس میں حصہ لیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کر لیں مینشن اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اگر آپ لوگ انہیں سمسٹر پوجیکٹ کمپلیٹ کے تو آپ لوگ وہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ریٹن ورکس اگر آپ لوگ انہیں کی ہے تو وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہو پھر آپ لوگ انہیں نیکسٹ کرنا ہے تو نیکسٹ آپ لوگ آ جائیں گے پروفیشنل بیکگراؤنڈ پہ تو یہاں پہ ہے جی ورک ایکسپیرینس اگر آپ لوگ ورک کر رہے ہو جاب کر رہے ہو کہیں پہ تو یہ فیل کر لیں ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی سٹار نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ سٹار ہے تو یہ مست ہے یہاں پہ یہ مست نہیں ہے تو اگر آپ لوگ جاب کر رہے ہو تو یہاں پہ کیا کرنا ہے name of institution organization where you work now پھر نیکسٹ ہے country of your current workplace تو country لکھ لیں اس کے بعد email at current workplace تو اپنی کمپنی کی جو ہے یہاں پہ email کر لیں enter job title at current workplace ٹک ہو گئے تو سپروائزر name ہے یا پھر سپروائزر title یا پھر نیم لکھنا ہے یا پھر سپروائزر title فار اگزمپل آپ لوگ کر سکتے ہو head of company تو یہاں پھر نیچے سپروائزر ٹلی پون نمبر ہے employment starts dead at current workplace تو یہاں پھر لکھنا ہے کہ کب سے آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہو نیکسٹ ہے جی position level at current workplace تو یہاں سے آپ لوگ کر لیں جیونیر ہے اسسٹنٹ ہے میڈلے والے سینئر ٹک ہو ہے پھر نیکسٹ ہے number of years you have been working in general تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں جی ون ٹو تری فور years اپنی مرضی سے کر لیں تو نیکسٹ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے یہ جب ہو جائے گا فیل تو نیکسٹ آپ پہ ہے master degree study proposal تو فرسٹ ون کیا ہے جی بریفلی explain the problem solving and development relevance of your research study to the needs of the country or region تو آپ لوگ جس problem پہ research کر رہے ہو تو اس کے بارے میں آپ لوگ انہیں بتانا ہے کہ problem solution جو ہے آپ لوگ کی country یا region میں کون سے problems کو solve کر سکتے تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں گے ٹک ہو ہے پھر ہے duration of study under the master program is for two years indicate your preference تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے جی یہاں پہ course work بھی ہے research بھی ہے تو آپ لوگ بہت کر لیں بیسٹ رہے گا آپ لوگ کے لئے master study proposal in what language will you be studying تو یہاں سے آپ لوگ english french arabic select کر سکتے ہو english کر لیں تو بہتر رہے گا major field آپ study تو master کے لئے بہت ساری fields تھی میں نے آپ لوگ کو بتا دی کہ کون کون سے fields ہے تو آپ لوگ انہیں select کرنا پھر یہاں پہ بھی آپ لوگ same field select کر سکتے ہو ٹک ہو ہے تو وہ کر لیں پھر اس کے بعد آنا ہے جی additional information پہ یہاں پہ کچھ questions ہے یہ آپ لوگ read کر لیں first one کیا ہے جی awarding scholarship by isdb may require travel to any area in the world do you have any reservation which may restrict you from traveling تو یہ کر لے آپ لوگ نو ٹک ہو گیا پھر next day have you applied for then for an isdb scholarship earlier تو یہ بھی نو ٹک ہو گیا پھر next day was a scholarship awarded for your undergraduate studies یہ بھی نو کر لیں گے next do you have any special physical needs تو یہ بھی کر لیں گے نو ٹک ہو گیا medically and mentally جو ہے fit ہے do you have annual income or any source of income تو یہ بھی نو کر لیں تو ہم لوگ scholarship کے لئے apply کر رہے ٹک ہو گیا پھر next ہے جی documents کی کون کون سی documents آپ لوگ upload کریں گے تو میں نے آپ لوگ کو بہت سارے documents start میں بتا دیے تھی اب یہاں پہ ہے کہ کون کون سی documents یہاں پہ upload کرنی must ہے تو جہاں پہ start ہوتے یہ بات یاد رکھئے وہ must ہوتے ٹک ہو ہے upload national ڈی آر passport تو یہاں پہ آپ لوگ passport بھی use کر سکتے اگر passport نہیں ہے تو پھر بھی اس کے لئے آپ لوگ apply کر سکتے تو آپ لوگ یہاں پہ upload کریں گے یہ must ہے ٹک ہو گئے next ہے cv تو یہ بھی must ہے next ہے upload certificate of good health to medical فارم کی بات ہو رہی ہے تو آپ لوگ انہیں یہاں پہ upload کرنا یہ must نہیں ہے اگر upload کر لے تو best رہے گا next ہے upload 3 recommendation letters تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں upload یہ بھی must ہے base degree جو ہے and transcript جو ہے یہ بھی must ہے آپ لوگ انہیں pdf میں جو ہے یہ سارے upload کرنے next کیا جی upload work experience certificate must نہیں ہے اگر upload کرنا ہے تو کر لے ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے پھر ہے upload letter or evidence of free admission if applicable اگر ہے تو کر لے اگر admission نہیں ملے کئی پھی تو آپ لوگ یہ چھوڑ سکتے upload language certificate test score صحیح ہو گیا یہ بھی کر سکتے ہو آپ لوگ کی مرضی full research proposal تو یہاں پہ یہ must ہے ٹک ہو گیا pdf میں آپ لوگ upload کریں گے master and PhD والے یہاں پہ ضرور upload کریں گے یہ bachelor کیلئے must نہیں ہے آپ لوگ statement of purpose use کر سکتے پھر next کیا ہے اس کے بعد ہے i think declaration ہے یا declaration ہے تو یہاں پہ آپ لوگ i agree پہ click کریں گے اور اس کے بعد کیا کرنے submit پہ آپ لوگ click کریں گے تو submit پہ click کرنے کے بعد آپ لوگ کو ایک email آجائی کہ آپ لوگ کی application form ہو گئی جی submit تو ہی ہو گیا جی simple process اور کچھ details ہو گئی scholarship کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں